وَلَّا 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 فیل کریں اس وقت آپ کیونکہ آپ نے یہ ٹارنمنٹ جیت لیا بہت پراؤڈ فیل میں مومنٹ ہو رہا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں سب بہت ہی خوش ہے بہت ہی اچھا گیم رہا بلے وہ ہم سے بہت ہی عمر میں چھوٹے تھے پر بہت اچھا کامپیٹیشن دیا انہیں اچھا لگا ان کا گیم بھی اور ہمارے جیتنا بہت ہی اچھا تھا تینکیو سو مچ کیا کہیں گے کس طرح کی میسیج اس ٹارنمنٹ سے آپ دینا چاہیں گے کس طرح کی میسیج اس ٹارنمنٹ سے آپ دنا چاہیں گے کب لے کہ ہی واپس جا رہے ہیں جی میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کامپیٹیشن دینے کیلئے کھیلتے رہیے پریکٹیس کرتے رہیے اگلے سال پھر ملاقات ہوگی ہر ٹیم سے پھر سے ایک اچھا کامپیٹیشن میں ملیں گے امپروف ہوں گے ہم سب امپروو ہوگی ملیں گے موٹیویٹی ڈرین نا پورے سال اگلے سال شور پھر سے ہم آئیں گے پھر سے چھتیں گے موسیقی موسیقی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لکش میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں لہ اور کرگل دنوں کے ہمارے جو پلئیرز ہیں وہ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں نمبر ایک یہ ہے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ لہ اور کرگل سے ہڑ کے باہر ایک ٹورنیمنٹ جو ہیں لداخ کے جو یوٹس کھیلتے ہیں اس کے لئے ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم جو ہمارے لکش جو ہمارے اورگنائزر سے انہوں نے دیا ہے اور یہ کنٹینیوز دی تیسرا سال ہے اور سب سے بڑی خوشی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے چاہے وہ لے سے ٹیم ہو کرگل سے ہو یا سٹوڈنس چاہے چیندیگر دلی سے نگر جمو جہاں بھی پڑھتے ہیں وہ اس میں پٹس بیٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے ایک جو ہے آپ کا ایک میلاب ہوتا ہے آپ اس میں ہمارے یوت کے چاہے وہ لے کے وہ کرگل میں ایک پلیٹ فارم یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک ایک ایکسپوجر بھی ملتا ہے آپ کا اور سب سے بڑی چیز ہیں کہ ابھی ہمارا یوٹی ٹرانسپیشن جو ہے پیریڈ میں ہے اور فار دی فرس ٹائم لداخ یوٹی نے سنتوش ٹروفی میں اس سال پٹس بیٹ کیا ہے تو ایسے ٹورنیمنٹ ایسے اپرچونٹیز اگر دیتے ہیں تو ہمیں بالکل یقین ہے کہ ہمارے جو بچے جن کو میں نے آج دیکھا یہاں پہ کھیلتے ہوئے بہت جلدی یہ نیشنل لیول پہ جائیں گے اور اپنے نیشنل لیول نیشنل جو ہیں لداخ کو نیشنل میں پریزنٹ کریں گے تو میں ان چیزوں کو دیکھ کے میں فالو کر رہا تھا میں بڑا متاثر ہوا آپ کا یہ جو ٹورنیمنٹ یہاں پہ آرگنائز کیا تو مجھے بہت پیوریسٹی بڑھ گئے کہ میں اس کو دیکھوں یہاں پہ تو ان کے جو آرگنائزر سے ان کو کم سے کم یہ گائیڈ کروں کہ فیوچر میں ہم اس کو کیسے امپرو کریں جس میں اگر گورنمنٹ لیول پہ کاؤنسل لیول پہ اگر ان کو سپورٹ چاہیے تو سپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں تو اور میں نے پہلے بھی یہاں پہ کہا کہ فوٹبال میں ہمارے بچے بہت آگے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آلڈی ایک ان بیڈ سٹیمنا ہے ہمارے بچوں میں تو بہت اچھا ہے ان کے آرگنائزر سے بیٹھ کے ایک چیز میں ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے آرگنائزر سے کہ ایک پروپر ان کو کوچنگ بھی ہونا چاہے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اگر کہیں کرنا پڑے اور اچھے سے پلیئرز کو تھوڑا سیلیکٹ کر کے تھوڑا کوچنگ کا بھی آرگنائز کریں کیونکہ ہمارے لداخ میں ابھی کوچنگ کی کمی ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے اچھے کوچ مل سکتے ہیں تو ایک کوچنگ کا بھی کیم اگر دے دیں یہاں پہ بچوں کو کوچنگ کا کیم تو وہ بھی بہت ہی اچھا رہے گا تو آلٹی میٹلی میں یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یوٹس ہیں ان کے لئے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور جو سلوگن انہوں نے اس سال دیا ہے سی نو ٹو ڈرکس کیونکہ ہم ہی ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک ٹرنڈ چل رہا ہے ہی زروری 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 اس کے بعد مانسٹر مانٹ انسٹیوڈ ہے آریف استعظم جب تھانکیو سر سر بہت بہت مشکور ہے کہ آپ ہمیشہ اس ایون کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج ملے ایک ون سائڈڈ میچ تھا لیکن دونوں ٹیم کی طرف سے بہت بڑیا ایفورڈ تھا اور ایک ایک سٹیپنگ سٹون ہے ہر ٹیم کی لیے کہ وہ اپنے غلطیاں اور اپنے اچھے سے سیکھ لیں اور نیکس ٹائم سٹرونگ ہو کے آگے بڑھے لکش کو جو سب سے ایک اعجاز ہے وہ بھی جانتے ہیں اسی لئے میں یہاں پہ جتنے بھی افیشل سے ہمارے جنہوں نے آج فائنل ایفیشیٹ کیا ان سے میں گزارش کرتا ہوں ایک ایک کر کے آئے اور ان کو پرائز دینے کیلئے میں ڈاکٹر دلاور جو ہمارے فانڈر میمبر بھی ہیں اور ہمارے کلیک بھی ہیں تو میں ان کا نام لوں گا اور میں ایفیشل سے یہاں پہ آکے اپنا ایک چھوٹا سا ہمارے طرف سے ممنٹو لے لے بیسٹ گول آف ڈا ٹورنمنٹ سکلزنگ لنگ کا آنگ دو شیخ محمدی صاحب ہیں جو ہمارے سپریچول لیڈر ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ٹوفی ان کو پریزنٹ کریں جس میں یہ گول نہیں دیکھائیں لکش کے آپ انسٹا آئی ڈی پہ جا کے دیکھ لے ایک بار بیسٹ ڈیفنڈر سکلزنگ لنگ کا نظیر اس پہ میں گزارش کروں گا رو انٹرنیشنل کے ہمارے عزقر علی صاحب ان سے گزارش ہے کہ ان کو یہ ٹوفی پریزنٹ کریں موسیل ایکیڈیمی کے شجات علی وزیری بیسٹ گول کیپر آف دا ٹورنمنٹ دو گول کیپر تھے جنہوں نے صرف ایک ہی گول کنسیڈ کیا کھایا لیکن ایک گول کیپر نے زیادہ گیم کھیلا اور زیادہ اچھا پرفیمنس دیا تو وہ ہے سکلزنگ لنگ کے ستنزین منگور اس کے لئے میں گزارش کرتا ہوں سودی سر کو پھر سے کی تکلیف کرے اور معذرہ بھنسے کی ٹوفی ان کو پریزنٹ کرے ہوتا ہے وہ سکلزنگ لنگ کے ہے راہولا بیس ٹرائکر آف دا ٹورنمنٹ سودی سر سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئے اور ریمیننگ ٹروفیس پریزنٹ کرے بہت سے گزارش کرتا ہوں کہ سوال سے گزارش کرتا ہوں کہ اور ان کے کوئی پلیئر یا کیپٹر جو بہت اس سپورٹس ایوینڈ میں ایک اندیکھا کونٹریبوریشن ہوتا ہے لیکن جو پلیئر بیچ میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پارٹ کا کتنا اہمیت ہے بول بوائس جنہوں نے اگر کوئی ایک پلیئر یہاں مجھے بتا ہے جو دو تین سیکنڈ پر اگر ویسٹ ہوا ہو کسی ٹیم کے میچ میں نہیں وہ ایسا پلکل نہیں ہے ہر جگہ ہمارے ویسل ایکیڈیمی کے انڈر ٹویل انڈر ٹین کے بچے موجود ہیں تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا فرسون سر سے کی بیسٹ جو بول بوائس ہمارے جو ٹیم ہیں ان کے دو بچے یہاں آئے رولا اور منتظر خان آکے یہ ٹوفی لے لے اور اسی بول بوائی کے اس رول میں انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے دیکھا ہے اور کوئی کنٹینڈر تھا ہی نہیں اس میں ایک ہی تھا پلیئر آف دہ ٹون اویل سکالزنگلنگ کے ہانگ دو بہت کام اور کول اور بہت اچھے طریقے سے کیپٹین کا روم نباتے ہوئے انہوں نے سب سے لکس سوسائٹی کا جو لکس جس نے جو آرگنائزر سے ہمارے ان کا بہت ہی مشکور ہوں کی مجھے یہاں پہ انہوں نے بلایا اور آپ لوگوں سے ملنے کا موقع دیا حالانکہ یہ ہمارا کنٹینیورسٹی تھرڈ کی فورت ٹورنیمنٹ یہاں پہ ہو رہا ہے جو کی آؤٹسائیڈ لڈاخ ہمارے جیتنے بھی یوٹس ہیں چاہے وہ لے سے آئیں کرگل سے آئیں چندگاڑ دلی جمو جہاں بھی پڑھتے ہیں وہ یہاں آکے ایک تو یہ ہے کہ ایک گیٹ ٹوگیدھر بھی ہوتا ہے اور ایک یہ اپورچنیوٹی ان کو آؤٹسائیڈ لڈاخ ملتی ہے تو ٹورنیمنٹ جو یہ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں فوٹبال کو لے کے میں ابھی ہمارے جو سپورٹس آفیسر سے ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ کچھ ٹیمیں کچھ گیمز ایسے ہیں جس میں ہمارے بچے جو ہیں بہت آگے جا سکتے ہیں اس میں سے ایک گیم ہمارا فوٹبال ہے فوٹبال اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو اوپر والے نے لڈاخیوں کو ایک ان بلڈ سٹیمنا دیا ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم ہائی آلٹیچوڈ پر رہتے ہیں ہمارے پاس آلڈیڈ ایک سٹیمنا ہے اور فار دی فرس ٹائم جو ہے ہمارے یوٹی لڈاخ کے ٹیم نے اس سال سنتوش ٹروفی بھی کھیلا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ایک اچھی بات ہے اور ہمیں یہ جو گیم دیکھ کے ہمیں بھی یہ امید ہو رہا ہے یہ امید کے کرن نظر آتا ہے کہ جو ہمارے بچے آج یہاں پہ کھیل رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی سنتوش ٹروفی میں کھیلیں گے اور اپنے لڈاخ کو جو ہے نیشنل لیول پر پیزنٹ کریں گے تو اس کے لیے میں یہاں پہ جو ہمارے ٹورنیمنٹ جو ہمارے آرگنائزرز ہیں لکش کے جن کو ہیڈ کرتے ہیں ساجد بھائی ہمارے باقی نوری اور جتنے بھی ہیں یہاں پہ سارے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا کہ اتنا اچھا پلیر فارم یہاں پہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں جس میں بہت ہی ایک ہائی سٹینڈرز کا آپ دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو ریفریز ہیں یہاں پہ آپ کے وہ بڑے جو افیشلز ہیں وہ بلکل پروفیشنلز ہیں تو ایک صحیح طریقے میں یہ ٹورنیمنٹ کو آرگنائزرز کر رہے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سے بھی اچھا ٹورنیمنٹ آگے آرگنائزرز کریں کونسل کی طرف سے ایڈمنسٹیشن کی طرف سے پہلے بھی ہم کرتے آئے ہیں آئندہ بھی جو تھوڑا بہت جو سپورٹ ہم سے ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے اس سے گزارش کرتا ہوں ان کو ففٹین تھاؤزن کا ایک چیک پریزنٹ کریں اور سبھی ٹیم پلئر سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں کیپٹن کے ساتھ اور آکے یہ چیک ریسیف کریں میوسیل ایکیڈیمی میوسیل ایکیڈیمی اس کے بعد آج کے چیمپئن سکلزن لنگ ایف سی کے کیپٹن اور ساری ٹیم پلئرز کو میں گزارش کرتا ہوں یہاں آئے اور یہ بیٹیفل ٹروفی فیروس کانسر سے لے سکلزن لنگ ایف سی حسن ٹینٹی فائیو تھاؤزن کا چیک لکش سوسائٹی کی طرف سے سکلزن لنگ یہ ایک بڑا ایک اپورچنیٹی ہے لکش جو آنے ہمارے آئندہ جو ہمارے آئیں گے پلئرز آئیں گے اور آپ سے دیکھیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ویڈن فائیو تو ٹین ایئرز لڈاک ویل بی آٹاپ ٹیم انڈیا یہ ایک گیرنٹی ہے تو یہ ہمارا ایک امید ہے یہ ہمارا ایک لکش ہے جو ہم چاہتے ہیں ملتے ہیں آپ کو ٹو ٹونٹی ٹونٹی تھری میں لکش پیفت سیزن میں چلے لکش سیزن فور مکمل ہو چکا ہے اور اکیس ٹیموں میں سے سکلزن لنگ فوٹبال کلپ اٹیکنگ موڈ کے ساتھ اس ٹارنمنٹ میں باغ لیا تھا اور لکش سیزن فور کے چیمپئن بنے ہیں اور آخرکار لکش کا اس بار کا بڑا موٹو تھا لیٹس پلے ٹوگیدر کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈرگ کیمپئن یعنی say yes to sports no to drugs کے حوالے سے یہ کیمپئن شروع ہوا تھا ہمارے ساتھ لکش کے فاؤنڈنگ ڈیریکٹر ساجی جعفری ہے کہ اس سال کے لکش ٹارنمنٹ کے حوالے سے ان کے observations اور experience جانا چاہیں گے اور next جب سیزن آئے گا لکش کا تو اس وقت لداخی یوان کے لیے کس طرح کی facility اور ٹارنمنٹ کے سٹینڈارڈ کو اور آگے بڑھانے کے لیے کیا کوشش رہے گا وہ انہیں سے جانے کوشش کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے لکش سیزن فور بہترین طریقے سے مکمل ہوا ہے کیا experience اس بار رہا اور next کے لیے کیا رہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو thank you کہوں گا اور آپ نے coverage یہاں پہ دیا ہے اور سب سے پہلے میں congratulate کہوں گا سکالزانگلین ٹیم کا جنہوں نے بہترین طریقے سے جیسے آپ نے کہا پہلے attacking mode میں وہ تھے اور اس لئے کے دیم میں خراب نہیں کھیلا لیکن آج فینل کا pressure وہ شاید جیل نہیں پائیں پہلا فینل تھا ان کا ایک بڑی ٹورنمنٹ میں تو دونوں ٹیم نے بہت اچھا کھیلا لیکن سکالزانگلینگ ویر آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے بہت اچھا performance دیا ہے رہا سوال کی آئندہ ہم اس کو کس طرق سے improve کر رہا اور کیسا یہاں ہمارا observation رہا کافی اچھا رہا ہمارا بہت ہی بچوں نے compete کیا یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں اگر آپ دیکھیں ایک کس ٹیموں میں نے participate کیا اگر ہم ان کو اگر دس پلیئر سے بھی لیکھیں تو دو سو کے قریب پلیئر سے یہاں پہ اور ہم اس کو آگے دیکھیں گے تو راؤنڈ بارڈ تری ٹو فٹی ہیں اور ہم تری انڈر فٹی تک بندوں نے یہاں پہ participate کیا ہے بچوں نے اور اچھا بہت یہاں پہ ہم پیغام دے رہے ہیں say yes to sports no to drugs اور یہ کیمپین کو ہم لیتے کافی ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جو ڈرکس کے جو ہمارے مشکلات ہیں ہمارے یود جو اس میں گر رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے خاص کر لڈاک جیسے ایریا میں یہ اس کا جو بیماری ہو جو آگے بڑھے تو سر جس طرح سے ٹارنمنٹ کے دوران آپ کہہ رہے تھے ایک تو کیمپین آپ کا ہے اگینس ڈرک اور اس کے ساتھ ساتھ لکش میں باغ لیے ہوئے یعنی پاٹسپیٹ کیے ہوئے بہت سارے پلیئرز آپ نیشنل لیول پر بھی کھیلنے کے لئے جانے ہیں بلکل سارے ہم اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو پچھلے سال کی چیمپین جو بیوٹیفل بوائس ان کے تو کم سکم چار پانچ پلیئر اس میں تھے انڈیس شوشت کے دو تین پلیئرز تھے سکالزان لینگ کے دو تین پلیئر تھے تو یہاں کھیل کے کمپیٹ کر کے ایک دوسرے کے گیم کو جان کے فوٹبال میں شوق آنے کے بعد یہ لوگ آگے بڑے ہیں تو ایک سٹیپنگ سٹون ہے اور نہیں تو آپ مجھے بتائیں کرگل میں ایک ہوتا ہے کرگل چیمپینز لیک لیڈاک میں لے میں ہوتا ہے کے بی آر کر کے کرگل کی کرگل کی ٹیم کھیلتی ہے لے کے لئے کی ٹیم کھیلتی ہے لے میں تو یہ سٹینڈ آؤٹ یہ ایک تو جمہو میں ہے اور ایک پلیٹ فارم ہم دے رہے ہیں لے کرگل سارے مل کے کھیلے کیونکہ یوٹی لیڈاک ٹیم میں تو آپ نے مل کے کھیلنا ہے آپ لے کرگل کر کے نہیں کھیل سکتے ہو تو جب یہ ٹیم اس کے لئے ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں بہت سارے ٹیم ہے جس میں لے کرگل کی پلیئر ہیں میکس ہیں وہ تو اس میں اور کوئی دو دو رائے ہیں نہیں کہ لکش ایک سٹیپنگ سٹون بن رہا ہے یوٹس کے لئے تاکہ پہلے اپنے اس چیز یہاں آزمائیں دیکھیں کس طریقے سے ہے میں کیسے کھیل سکتا ہوں ایک ٹیم گیم کھیل کے آگے بڑے تو بہت بڑے ایک فانڈیشن ہم لکش پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے لئے ہاں پہ چلے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے لکش سوسائیٹی کے فاؤنڈ ڈائریکٹر ساجی جعفری تو اس سال کا لکش کا جو ٹارنمنٹ ہیں وہ کافی بہترین دیکھنے کو ملا ہے لگ بگ دو سو سے زیادہ لداخ کے یو آؤوں نے لکش ٹارنمنٹ میں حصہ لیا ہے اور حصہ لے کے یہ سندیش دیا ہے کہ ہمیں ڈرگ کے خلاف لڑنا ہے اور سپورٹس کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور لکش ایک بہترین پلیٹ فارم یقینا لداخی یو آؤں کو دے رہے ہیں کیونکہ لہ اور کرگل کے جو یوت ہیں وہ ایک جگہ پہ آکے فٹبال جیسے بہترین سپورٹس میں حصہ لینے کیلئے ایک بہترین پلیٹ فارم مل رہا ہے فلال بنے رہے گلستانوستر پلپل کے اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا برپور کوشش تھا کہ لکش سیزن فور میں ایک تو گلستانوستر لداخ میگا میڈیا پارڈنر تھا اور اس کے علاوہ ہمارا بھی ایک موٹو رہتا ہے انٹی ڈرگ کیمپین تو اس حوالے سے ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنا بھی ایک کنٹروبیشن ایکٹ کی ڈرگ کیمپین میڈیا کے ذریعے دے دیں فلال بنے گلستانوستر پلپل کے اپ ڈیٹس کے لیے کیونرمن رکیش کمار کے ساتھ محمد اساق گلستانی